بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے کچھے پپیتے کے حوالے سے بہت زبردستی ریسپی لے کر آئی ہوں بکرہ اتقریب ہے تو ہر گھر میں بار بی کیو بھی ہوتا ہے تو بار بی کیو میں جس طرح ہم بوٹیوں کو مسالہ لگاتے ہیں اور بوٹیاں اندر سے اچھے سگلیں اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کچھے پپیتے کا پیسٹ لگانے پڑے گا اور وہ کس تعداد میں لگانا پڑے گا کس طرح لگانے پڑے گا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی تو چلیں ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کچھے پپیتے کا پیسٹ ہم کس طرح تیار کریں گے بار بی کیو کے لئے یہ ایک کچھے پپیتے کی ریسپی آج میں آپ کو دے رہی ہوں اور اس سے آپ بہت سارا بار بی کیو تیار کر سکتے ہیں کچھے پپیتہ ایزی لی آپ کو ہر سبزی کی شاپ سے مل جائے گا ریسپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرا چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کا چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیوز کو لائک کر دیں اچھے چلسے کامنٹس کرنے تو چلیں اب ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں درمیانے سائز کے ایک پپیتہ میں نے لیا تھا اور اس کو بیس سے میں نے ہاف کر دیا ہے اس کی جو بیجے ہیں وہ ریموف کر دینا ہے کیونکہ یہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے اس کے بعد میں اس کو چھل کے سمیے چھوٹے پیسز میں کاٹ لیتی ہوں چھوٹے پیسز میں کاٹنے کے بعد آپ سے ملتی ہوں اور بتاتی ہوں کہ آگے آپ نے کیا کرنا ہے تو یہاں میں نے پپیتے کو چھوٹے پیسز میں کاٹ لیا ہے آپ اس کے پیسز دے سکتے ہیں آپ نے بھی اتنے ہی چھوٹے پیسز کرنے ہیں تاکہ یہ آرام سے پیس سکے اگر آپ موٹے پیسز اس کے پیسیں گے تو اس میں پانی بھی زیادہ لگے گا اور پیسنے میں آپ کو مشکل بھی ہوں گی اس لئے آپ نے بھی پپیتے کے اتنے چھوٹے چھوٹے سے پیس کر لینے ہیں اب ایک بلینڈر کے اندر میں تمام پپیتے کے پیسز شامل کر دوں گی آپ چاہے تو چوپر میں بھی کر سکتے ہیں ایک چھٹکی نمک شامل کروں گی نمک شامل کرنے کے بعد میں اس میں شامل کروں گی ٹو ٹیبل سپونگ کوکنگ آئل نمک اور کوکنگ آئل شامل کرنے سے پپیتے کا پیس جو ہے وہ دو سے تین مہینے ایزی لی آپ کا چلے گا خراب نہیں ہوگا تو آپ نے پی جب پپیتے کا پیس بنانا ہے یہ چیزیں لازمی آئٹ کر لینی ہے اور تھوڑا سا پانی میں اس میں شامل کر رہی ہوں تاکہ پپیتے کا پیس پیسنے میں مجھے آسانی ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بہت ہی کم پانی اس میں شامل کیا ہے اگر آپ کو فیل ہو کہ پپیتے کا پیس پیسنے میں مشکل ہو رہی تو آپ پانی تھوڑا سا اور آئٹ کر سکتے ہیں پپیتے کا پیسٹ تیار ہو گیا ہے اب میں اس کو ایک باول کے اندر نکال لوں گی تو دیکھا آپ نے کتنی آسانی سے آپ گھر میں بہت ہی زبردست سا پپیتے کا پیسٹ تیار کر سکتے ہیں اور جب آپ کو باربی کیو کرنا ہو تو آپ پپیتے کا یہ پیسٹ ایک کلو میں ایک چمچ لگا دیا کریں تو اس سے جو بوٹیاں ہیں وہ اندر تک اچھے سے گل جیں گی اگر آپ کو آج میری یہ ریسپی پسند آئی ہے ویڈیوز کو لائک کریں اچھے اچھے سے کمنٹس کریں چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ